اسلام علیکم قائز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں مینگو آسکریم اور مینگو شیک بہت ہی دونوں اچھے بند ہیں آپ ٹائز ضرور کرنا تو ہم پہنے لیے دو بڑے مینگو پھر ایک کلو دودھ تھوڑی برب ایک کپچینی وہ پھر بعد میں دو گلاس پینے کے لیے رکھیں ابھی ہم ان کو گرینٹ کریں گے دو بڑے مینگو لیں گے اس کے بعد میں ایک کلو دودھ ڈالیں گے ان کو اچھی طریقے سے مسٹ کر کے پھر ہم اس کے بعد میں جینی ڈالیں گے جینی کے بعد میں اچھی طریقے سے گرینٹ کریں گے پھر بعد میں ہم ان کو برف ڈالیں گے برف کو خوب طریقے سے ان کو گرینٹ کریں گے جیسے وہ جو دودھ کے ساتھ مل جائے تو بہت ہی ٹیسٹ ہی آتا ہے سو ابھی گرینٹ ہو گیا تو ابھی میں گلاس میں نکال رہی تھی اپنے بچوں کو دے رہی تھی وہ انہوں نے کہا تو ہمیں بہت ہی اچھا بنائے امید کرتی ہوں آپ کو بھی اچھا لگے گا کمنٹس میں بتا رہا کیسے بنائے سو ابھی ہم سیکنڈ سٹیپ بنا رہے تھے آئس کریم وہ بھی میں گھر میں بناتی ہوں بچوں کو دیتی ہوں بہت ہی اچھی بنتی اب تھوڑا بچ دارتا ہے جیسے منگو بچ گیا تو اس میں میں وہی ساری چیزیں ڈالتی ہوں جینی وغیے دودھ جینی اور اس میں ایک نیو چیز ہوتی ہے ملک پاؤڈر اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالتی خوشفو کے لئے کلر کے لئے فلیور کے لئے جو زیادہ ایک تو بندے کو اچھا لگتا ہے کبھی نہیں بھی لگتا تو چار بڑے سپون میں نے ڈالے تھے ملک پاؤڈر نیڈو کے میں نیڈو زیادہ طور استعمال ہوں آپ چاہو تو جو کوئی بھی آپ کے پاس اویلبل ہو آپ ڈال سکتے ہو اچھا میرے پاس یہ باؤن پیڑے تھے کیف سی کے تو میں نے کیف سی کے اس باؤن میں ڈال کے پھر فریزر کیا تھا پوری راگ فریزر اور ایک سی ایس کا میرے پاس پڑھا تھا چھوٹا ہوں ان میں بھی میں نے ڈال کے سی ایس میں جمائی دی کلفی بہت ہی اچھی بنی دی اور جو کلفی کے سٹرک ہوتی آپ کو کلفی والوں سے لے سکتے وہ ایزی لی آپ کو جہاں بھی مل سکتا ہے اور اس کے بعد شربر ڈال کے اچھی طریقے سے سرف کر کے اپنے بچوں کو دیں میمی بہت ہی